بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہائیت مہربان بڑے رحم والے ہیں الف لا ممیم تلک آیات الكتاب الحکیم الف لا ممیم یہ آیتیں ایک برحکمت کتاب کی ہیں مدن ورحمت للمحسنین جو کہ ہدایت اور رحمت ہے نیکوکاروں کے لئے الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم بالآخرت ہم یوقنون جو نماز کی پابندی کرتے ہیں اور زکاة ادا کرتے ہیں اور وہ لوگ آخرت کا پورا یقین لگتے ہیں یہ لوگ اپنے رب کے سیجھے راستہ پر ہیں اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزْوَا اور بعضہ آدمی ایسا بھی ہیں جو ان باتوں کا خریدار بنتا ہے جو اللہ سے غافل کرنے والی ہیں تاکہ اللہ کی راہ سے بے سمجھے بھوجے گمراہ کرے اور اس کی حسی اڑائے ایسے لوگوں کے لئے ذلت کا عذاب ہے وَإِذَا تُتْلَا عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّا مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَمْ يَسْمَعْهَا كَأَن نَفِي اُذْنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعْذَابٍ عَلِيمٍ اور جب اس کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو وہ شخص تکبر کرتا ہوا مو موڑ لیتا ہے جیسے اسے سنا ہی نہیں جیسے اس کے کانوں میں فقل ہے سو اس کو ایک دردناک عذاب کی خبر سنا دیجئے اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ نَعِيمٍ البتہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے ان کے لئے عیش کی جنتیں ہیں خالدین فیہا وعد اللہ حقا وہو العزیز الحکیم جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے یہ اللہ نے سچا وعدہ فرمایا ہے اور وہ زبردست ہے حکمت والا ہے خلق السماوات بغیر عمد ترونها وَأَلْقَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَاً تَمِيدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةً وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو بلا ستون بنایا تم ان کو دیکھ رہے ہو اور زمین میں پہاڑ ڈال رکھے ہیں کہ وہ تم کو لے کر ڈامر ڈول نہ ہونے لگے اور اس میں ہر قسم کے جانور پھیلا رکھے ہیں اور ہم نے آسمان سے پانی برسایا پھر زمین میں ہر طرح کے امدہ اخسام اگائے هَذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِهِ مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ بَلِ الرَّالِمُونَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ یہ تو اللہ کی بنائی چیزیں ہیں اب تم مجھ کو دکھاؤ کہ اس کے سوا جو ہیں انہوں نے کیا کیا چیزیں پیدا کی بلکہ یہ ظالم لوگ سری گمرائی میں ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِشْكُوا لِللَّهِ وَمَنْ يَشْكُرُ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرُ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ اور ہم نے لقمان کو دانشمندی عطا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کا شکر کرتے رہو اور جو شخص شکر کرے گا وہ اپنے ذاتی نفع کے لیے شکر کرتا ہے اور جو ناشکری کرے گا تو اللہ بے نیاز ہے خوبیوں والا ہے اور جب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیت کرتے ہوئے کہا کہ بیٹا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا بے شک شرک کرنا بڑا بھاری ظلم ہے وَوَصَيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ اَنِشْقُوا لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرِ اور ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے متعلق تعقید کی ہے اس کی ماں نے زوف پر زوف اٹھا کر اس کو پیٹ میں رکھا اور دو برس میں اس کا دودھ چھوٹتا ہے کہ تُو میری اور اپنے ماں باپ کی شکر گزاری کیا کر میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيْا ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ اور اگر تُس پر وہ دونوں اس بات کا زور ڈالیں کہ تُو میرے ساتھ ایسی چیز کو شریک حرائے جس کی تیرے پاس کوئی دلیل نہ ہو تو تُو ان کا کچھ کہنا نہ ماننا اور دنیا میں ان کے ساتھ خوبی سے بسر کرنا اور اسی کی راہ پر چلنا جو میری طرف رجوع ہو پھر تم سب کو میرے پاس آنا ہے پھر میں تم کو جھتلا دوں گا جو کچھ تم کرتے تھے یا بنی انہا ان تکم اثقال حبت من خردل فتکم فی سخرة او فی السماوات او فی الارض يأت بها اللہ بیٹا اگر کوئی عمل رائی کے دانا کے برابر ہو پھر وہ کسی پتھر کے اندر ہو یا وہ آسمان کے اندر ہو یا وہ زمین کے اندر ہو تب بھی اس کو اللہ تعالی حاضر کر دے گا بے شک اللہ تعالی بڑا باریک بین باخبر ہے بیٹا نماز پڑھا کر اور اچھے کاموں کی نصیحت کیا کر اور برے کاموں سے منع کیا کر اور تجھ پر جو مصیبت واقع ہو اس پر صبر کیا کر یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے وَلَا تُسَعِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُور اور لوگوں سے اپنا رخمت پھیر اور زمین پر اترا کر مت چل بے شک اللہ تعالی کسی تکبر کرنے والے فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتے وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَغْضُبْ مِن صَوْتِكَ اِنَّ أَنْكَرُ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرُ اور اپنی رفتار میں اعتدال اختیار کر اور اپنی آواز کو پست کر بے شک آوازوں میں سف سے بری آواز گھدوں کی آواز ہے أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَوَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدَىٰ وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ کیا تم لوگوں کو یہ بات معلوم نہیں ہوئی کہ اللہ تعالی نے تمام چیزوں کو تمہارے کام میں لگا رکھا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہیں اور جو کچھ زمین میں ہیں اور اس نے تم پر اپنی نعمتیں ظاہری اور باطنی پوری کر رکھی ہیں اور بعض آدمی ایسے ہیں کہ اللہ تعالی کے بارے میں بغیر واقفیت اور بغیر دلیل اور بغیر کسی روشن کتاب کے جھگڑا کرتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُوا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس چیز کا اتباع کرو جو اللہ تعالی نے نازل فرمائی ہے تو کہتے ہیں کہ نہیں ہم اس کا اتباع کریں گے جس پر ہم نے اپنے بڑوں کو پایا ہے کیا اگر شیطان ان کے بڑوں کو عذاب دوزخ کی طرف بلاتا رہا ہو تب بھی وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُوَةِ الْوُثْقَى وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ اور جو شخص اپنا روح اللہ کی طرف جھکا دے اور مخلص بھی ہو تو اس نے بڑا مضبوط حلقہ تخام لیا اور آخیر سب کاموں کا اللہ ہی کی طرف پہنچے گا وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُو اور جو شخص کفر کرے سو آپ کے لیے اس کا کفر باعی سے غم نہ ہونا چاہیے ان سب وہ ہمارے ہی پاس لوٹنا ہے سو ہم جتلا دیں گے جو جو کچھ وہ کیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ کو دلوں کی باتیں خوب معلوم ہیں نمتعهم قلیلا ثم نضطرهم الى عذاب غلیظ ہم ان کو چند روزہ عیش دیئے ہوئے ہیں پھر ان کو کشا کشا ایک سخ عذاب کی طرف لے آئیں گے وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهِ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا ہے تو ضرور یہی جواب دیں گے کہ اللہ نے آپ کہیے کہ الحمدللہ بلکہ ان میں اکثر نہیں جانتے لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَلِيُّ الْحَمِيدِ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں موجود ہے سب اللہ ہی کا ہے اور بے شک اللہ تعالی بے نیاز ہے سب خوبیوں والا ہے وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدْدُهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرِمْ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ اور جتنے درخ زمین بھر میں ہیں اگر وہ سب قلم بن جائیں اور یہ جو سمندر ہے اس کے علاوہ ساتھ سمندر اور ہو جائیں تو اللہ کی باتیں ختم نہ ہو بے شک اللہ تعالی زبردست ہے حکمت والا ہے مَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ اِلَّا كَنَفْسٍ وَاحِدَهِ اِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ تم سب کا پیدا کرنا اور زندہ کرنا بس ایسا ہی ہے جیسا ایک شخص کا بے شک اللہ تعالی سب کچھ سنتا سب کچھ دیکھتا ہے الم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ اے مخاطب کیا تجھ کو یہ معلوم نہیں کہ اللہ تعالی رات کو دن اور دن کو رات میں داخل کر دیتا ہے اور اس نے سورج اور چاند کو کام میں لگا رکھا ہے ہر ایک مقرر وقت تک چلتا رہے گا اور اللہ تعالی تمہارے سب عملوں کی پوری خبر رکھتا ہے ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ یہ اس سبب سے ہے کہ اللہ ہی حسنی میں کامل ہے اور جن چیزوں کی اللہ کے سواف یہ لوگ عبادت کر رہے ہیں بلکل ہی لچر ہیں اور اللہ ہی علی شاند اور بڑا ہے اَلَمْ تَرْأَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِی فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَةِ اللَّهِ لِيُرِيَكُمْ مِنْ آیَاتِهِ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَاتٍ لِكُلِّ صَبَّرٍ شَكُورٍ اے مخاطب کیا تجھ کو یہ دلیل توحید کی معلوم نہیں کہ اللہ ہی کے فضل سے کشتی دریا میں چلتی ہے تاکہ تم کو اپنی نشانیاں دکھلائے اس میں نشانیاں ہیں ہر ایک ایسے شخص کے لیے جو صابر و شاکر ہو وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظُلَلِ دَعْوُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجْجَاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدْ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٌ اور جب ان لوگوں کو موجیں سائبانوں کی طرح گھیر لیتی ہیں تو وہ خالص اعتقاد کر کے اللہ ہی کو پکارنے لگتے ہیں پھر جب ان کو نجات دے کر خشکی کے طرف لے آتا ہے سو بعضے تو ان میں اعتدال پر رہتے ہیں اور ہماری آیتوں کے بس وہی لوگ منکر ہوتے ہیں جو بل احد اور ناشکر ہیں یا ایوہا الناس اتقو ربکم وخشوا یوما لا يجزی والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شیئا اِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورِ اے لوگوں اپنے رف سے ڈرو اور اس دن سے ڈرو جس میں نہ کوئی باپ اپنے بیٹے کی طرف سے کچھ مطالبہ ادا کر سکے گا اور نہ کوئی بیٹا ہی ہے کہ وہ اپنے باپ کی طرف سے ذرا بھی مطالبہ ادا کر دے یقینا اللہ کا وعدہ سچا ہے سو تم کو دنیاوی زندگانی دھوکہ میں نہ ڈالے اور نہ تم کو دھوکہ باز شیطان اللہ سے دھوکہ میں ڈالے ان اللہ عنده علم الساعة وینزل الغیث ويعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تكسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت ان اللہ علیم خبیر بے شک اللہ ہی کو قیامت کی خبر ہے اور وہی مہ برساتا ہے اور وہی جانتا ہے جو کچھ رحم میں ہے اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کل کیا عمل کرے گا اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کس زمین میں مرے گا بے شک اللہ سب باتوں کا جاننے والا باخبر ہے بے شک اللہ